اسلام علیکم شہرون ٹیکنالوجیز کے پلیٹ فارم سے نشانِ حیدر سیریز میں سوار محمد حسین جنجوہ کی سوانِ عمری پیش خدمت ہے سوار محمد حسین جنجوہ 18 جنوری 1949 کو گاؤں ڈھوک پیر بخش پنجاب پاکستان میں پیدا ہوئے وہ پنجابی جنجوہ راجبوت خاندان میں ایک کسان روز علی کے گھر پیدا ہوئے سوار محمد حسین 3 ستمبر 1966 کو 17 سال کی عمر میں پاکستان آرمرڈ کور میں پرائیویٹ ڈرائیور کے طور پر بھرتی ہوئے بعد میں انہوں نے 23 مئی 1967 کو 20 میں لانسر میں شمولیت اختیار کی ڈرائیور ہونے کے باوجود انہوں نے 1971 کی پاک بھارت جنگ کی ہر اس جنگی سرگرمی میں حصہ لیا جس میں ان کی یونٹ نے حصہ لیا 5 دسمبر 1971 کو زفروال شکرگڑ کے علاقے میں انہوں نے اپنے ساتھی سپاہیوں کو انتہائی ضروری گھولہ باروت پہنچانے کے لیے دشمن کی بھاری گھولہ باری میں خندق سے خندق تک رینگ کر غیر معمولی جرت کا مظاہرہ کیا 10 دسمبر 1971 کو سوار محمد حسین نے دشمن کے گشت سے لڑنے کے لیے ایک خطرناک جاسوسی مشن کا آغاز کیا ہرر خورد گاؤں کے قریب انہوں نے دشمن کے ٹینک دیکھے اور خود فیصلہ کرتے ہوئے رائفل سے دشمن پر حملہ کیا جس سے دشمن کے 16 ٹینک تباہ ہوئے افسوسناک طور پر مشین گن کی ایک گولی ان کے سینے پر لگی اور وہ زخموں کی تاب نالاتے ہوئے چل بسے ان کے والد نے بے حد فخر کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میرے بیٹے کو شیر کی طرح سینے پر گولیا لگی نائب رسالدار علی نواب اور لانس تفاتر عبد الرحمن نے سوار محمد حسین کی لاش میدان جنگ سے نکال لی ابتدائی طور پر شکرگڑ کے ایک عارضی فوجی قبرستان میں دفن کیا گیا بعد میں ان کو ان کے آبائی گاؤں ڈھوک پیر بخش میں سپرد خاک کیا گیا ان کی وفات کے بعد ان کے اعزاز میں سوار محمد حسین کے گاؤں کا نام ڈھوک محمد حسین رکھ دیا گیا مزید برا سوار محمد حسین شہید بوائز ہوسٹل اکتوبر انیس سو بانوے میں پاکستان آرمڈ کور کے شہیدوں جنگی زخمیوں اور ریٹائیڈ اور حاضر سروس اہلکاروں کے بچوں کو مفتعلیم دینے کے لیے قائم کیا گیا سوار محمد حسین نے سوگواران میں بیوی اور دو بچے چھوڑے بیٹی کی عمر دو سال اور بیٹے کی عمر تین ماہ تھی بدقسمتی سے انہیں اپنے فوجی فرائز کی وجہ سے اپنے بیٹے کو دیکھنے کا موقع نہیں ملا سوار محمد حسین جنجوہ شہید نے بے مثال بہادری اور قربانی کی مثال قائم کی اور اپنے پیچھے بہادری کی میراس چھوڑ گئے ان کی اسی بہادری کے اطراف میں پاک فوج نے انہیں عالی ترین فوجی عزاز نشان حیدر سے نوازا موسیقی